بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو خوش آمدید ہماری چینل میں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اور ہر جگہ خیر و آفیت سے رکھیں آمین سمہ آمین جب کبھی آپ مسائل مشکلات اور پریشانیوں کی دنیا میں کھو جائیں آپ کے مسائل کا آخری حل لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کا جو بھی مسئلہ ہے جو بھی آپ کی مشکل ہے جتنے بھی بڑی آپ کی تمنہ آرزو ہے انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی آج آپ کی خدمت میں مشکل کے شاہ نفل حاجت روا نفل لے کر حاضر ہوئے ہیں عمل پورا بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اب ہم بات کرتے ہیں کہ آج کا عمل ہے کیا آج ہم آپ کی خدمت میں سورت فاتحہ کے مشکل کے شاہ نفل سورت فاتحہ کے حاجت روا نفل لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ عمل آپ نے کرنا کس طرح سے ہے جو سارے قرآن پاک میں ہیں وہ سورت فاتحہ میں ہیں اور جو سورت فاتحہ میں ہیں وہ ایہ کا نابودو و ایہ کا نستائین میں ہیں جو شخص دو نفل پڑھے اس میں پہلی رکھ میں جب سورت فاتحہ پڑھے تو جب ایہ کا نابودو و ایہ کا نستائین پر پہنچے تو ایہ کا نابودو و ایہ کا نستائین کو خوب پڑھے بہت زیادہ توجہ اور دھیان سے پڑھے اور اپنے مقصد کا تصور کرے اور جب دل میں یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تمنا پوری کر دی میری مشکل آسان کر دی تو پھر سورت فاتحہ کو مکمل کرے اس کے بعد کوئی دوسری سورہ مبارکہ ساتھ میں لالے اس کے بعد رکو اور سجدہ پھر دوسری رکھ میں کھڑا ہو اور پھر اسی طرح سورت فاتحہ پڑے اور جب ایہ کا نابودو و ایہ کا نستائین پر پہنچے تو پھر دوبارہ سے خوب توجہ خوب دھیان خوب دل لگا کر ایہ کا نابودو و ایہ کا نستائین بہت زیادہ پڑے اور پھر اسی طرح سے جب اس کو یہ محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اس کی دوا قبول اس کی دوا مقبول ہو چکی ہے پھر سورت فاتحہ کو مکمل کرے اور اس کے بعد دوسری سورہ مبارکہ ساتھ ملا کر پڑ لے اور اس کے بعد اپنے نفل مکمل کر لے یہ ایسے مشکل کے شاہ نفل ہیں یہ ایسے حاجت روا نفل ہیں زندگی کے سو فیصد مسائل اور پریشانیوں کا حل ہیں آج تک کوئی ایسا انسان نہیں جس نے یہ عمل کیا اور اس کی مشکل آسان نہ ہوئی ہو اس کی مراد پوری نہ ہوئی ہو کوئی مانگنے والا ہو اللہ کے سامنے جھک کر بیکاری بن کر گھڑا کر مانگنے والا گھڑا کر لرز کر تڑپ کر مانگنے والا ہو اس کو ضرور ملتا ہے کسی نے یہ نفل موتی مسجد میں پڑھے کسی نے یہ گھر پر کسی نے دوکان پر گھرز آپ یہ دو رکھ نفل کسی بھی جگہ کہیں بھی زندگی میں پڑھ سکتے ہیں اور ان کی بدولت اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی ایسی مدد فرماتا ہے کہ وہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے آپ بھی یہ دو نفل ضرور پڑھئے آپ کا کوئی بھی مقصد ہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی پریشانی ہے اور اس کے علاوہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے پیاروں کو بھی ضرور بتائیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کرسکیں جزاک اللہ